ہمام بادگردی نظم ہے ہماری کوششیں سب بارابر ہو گئیں الحمدللہ وہ دن آیا صلیبوں زہر کے پیالوں قلم زد سر ہوئے جو ان کو حرز جام بنایا ہم نئی سمتوں کی جانب زیادہ پیما ہے ہماری مستری برویں بدلتے موسموں کا جامع پہنے شدت احساس کے دوزخ میں رقصان ہیں بہت دن سے کوئی جشن بہارہ ہی نہیں ہم نے بنایا کیا قیامت ہے بہت دن سے کوئی جشن بہارہ ہی نہیں ہم نے منایا کیا قیامت ہے ضروری تو نہیں سب گھرکن شامل ہوئے جشن بہارہ میں وہ دانا سب تنابے ہیں زمین کی جن کے ہاتھوں میں انہیں فرصت کہاں ہے گولیا چوکور دفتر سے نکلنے کی اگر میلاد آدم کی صحیح تاریخ کا اب تک تعیون ہو گیا ہوتا اگر میلاد آدم کی صحیح تاریخ کا اب تک تعیون ہو گیا ہوتا تو اس کی جائے پیداش بھی اب تک مل گئی ہوتی جہاں بہانہ جشن بلپوشی منانے کا نکال آتا اور ایسا شاندار ایک مقبرہ بنواتے دنیا دیکھتی برسوں مجاور تو بہت ہیں نام اخواروں میں چھپتے ہیں جو حق آدمیت کے لیے سب سے زیادہ جوش دکھ لاتا اسی کو سوپ دیتے مقبرے کی کار فرمائی مگر میلاد آدم کی صحیح تاریخ اب تک مل نہیں پائے ہمارے عجز کی تاریخ کا پہلا ورخ جس نے لکھا ہوگا وہ پتھر ہو گیا ہوگا ہمارے عجز کی تاریخ کا پہلا ورخ جس نے لکھا ہوگا وہ پتھر ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد سے اب تک کوئی حاتم نہیں آیا جو اپنے ہاتھ سے ہمام کے بینجرے کے توتے کی سنائری چمکتی آنکھ میں ایک تیر کو پہوست کر دیتا جو پتھر بینگ بن گئے ہیں ان کو پھر سے زندگی دیتا کبھی تم نے مسیحہ کے نئے نائب کو دیکھا ہے کبھی تم نے مسیحہ کے نئے نائب کو دیکھا ہے وہ جس کے ڈھیر سارے ہاتھ ہیں ان اپنے ہاتھوں سے کسی کو ایسی دستاویز دیتا ہے جلی حرفوں میں جس پر عم لکھا ہے اسی علم ہے کسی کو دوسرے ہاتھوں سے سامان جدل کی پیشکش بھی ہے ہم آخر سجدہ کیوں نہیں ہوتے ہمارے عجز کی تاریخ تو لکھی گئی جس نے لکھی ہوگی بہت پیشانیوں کو واجگوں پا کر یہ فتوہ دے دیا ہوگا خدا عصر کو سجدہ کرو سجدہ رواہ ہے یہ تو یوں ہے صاحبو جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے تو یوں ہے صاحبو جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے وہ عاشق بھی جنہوں نے اس زمی کو جنت الفردوس کی صورت میں دیکھا تھا تو یوں ہے صاحبو جب سور پھونکا جائے گا قبروں سے نکلیں گے وہ عاشق بھی جنہوں نے اس زمی کو جنت الفردوس کی صورت میں دیکھا تھا پریشہال سینہ چاک چہرے دردہ لدہ وہ دانہ بھی تنابے ہیں زمی کی جن کے ہاتھوں میں سب اپنی سرگرانی کو اٹھائے اپنے کاندھوں پر وہ آقا بھی بغل میں جن کے ننگی عورتیں ہوں گی وہ خادم بھی نگاہیں جن کی دھرتی میں گھڑی ہوں گی مگر ہاتھوں میں جامعہ روانی اور شراب ناب کی کشتی سی ہوگی پیمبر اور مشایخ بھی صحیف اور کتابیں اپنی تھامیں اپنے ہاتھوں میں خدا کے سامنے جب پیش ہوں گے ہس کے ان سب سے کہے گا وہ مجھے معلوم تھا تم جو کرو گے میں فرشتوں سے بھی کہتا تھا میں وہ سب جانتا ہوں تم نہیں جس سے ابھی واقف چلو ایک بار پھر دنیا میں جاؤ ایک موقع اور دیتا ہوں چلو ایک بار پھر دنیا میں جاؤ ایک موقع اور دیتا ہوں مگر اس بار کچھ تھوڑا سا قطغن ہے غلط سمجھے ہو ضبط نفس کو تم سے نہیں کہتا چلو ایک بار پھر دنیا میں جاؤ ایک موقع اور دیتا ہوں مگر اس بار کچھ تھوڑا سا قطغن ہے غلط سمجھے ہو ضبط نفس کو تم سے نہیں کہتا اشارہ ضبط تولید اور کم آبادی کی جانب ہے